پاکستان مسلم نون کے قائد اور سابق زیزم نواز شریف نے باننی تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس کو چار لوگوں نے صادق اور امین قرار دیا اس نے اقتدار میں آ کر ملک کا بٹھا بٹھا دیا مجھے ہٹانے کا مقصد ایک شخص کو اقتدار میں لانا تھا جس کے پلے کچھ نہیں تھا لہور میں نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ہر چیز عوام کی پہنچ میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت جلد دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا چار دن کی ترقی کے بعد ہم پھر دس دن پیچھے چلے جاتے ہیں یہ حادثے پہلے بھی کئی بار ہوئے اب کس سے گلا کریں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میں نے جھوٹے کیس میں سزائیں پائیں مریم نواز شباہ شریف اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے جالی کیسز اب ختم ہو گئے چھوٹے کیسز بنانے کی کیا ضرورت تھی بیٹے سے تنخانہ لینے پر وزیراعظم کو نکال دیا کہاں ہیں سزائیں آج میری ناہلی بھی ختم ہو گئی ہے کوئی قانون نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے بلیک ڈکشنری آئی اور فیصلہ سنا دیا سابق زیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں دس روپے کلو سبزی ملتی تھی چار روپے کی روٹی تھی ہم نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا آسان کام نہیں تھا چار سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اپنے دور میں دہشتگردی ختم کی کراچی میں امن کو بحال کیا لاہور میں اورنج لائن اور میٹرو لائن کس نے بنائی سی پیک پاکستان میں آیا موٹر وے شہرائیں بنی ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کو اقتدار میں لانا تھا جس کے پلے کچھ نہیں تھا جس کو چار لوگوں نے صادق اور امین قرار دیا اس نے اقتدار میں آ کر ملک کا بھٹا بھٹا دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ انہیں کہا گیا کہ ان کو زمانت نہیں دینا کہا گیا انہیں باہر نہیں آنے دیں ورنہ دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی پنامہ سے اکامہ پر آگئے اسے صادق اور امین قرار دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کو آگے لائیں گے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے معاشرے میں خواتین کے خلاف تعصب ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے تعلیم عام کرنے میں خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ہمیں نکال کے اور پھر وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا کہ ان کو نکالیں مریم نواز شریف کو ہم نے آپ نے مجھے کہا گیا اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو زمانت نہیں دینی ان کو باہر نہیں آنے دینا ان کو جیل میں رکھنا ہے اور اس لیے کہ ہماری دو سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی وہ دو سال کی کیا محنت تھی وہ دو سال کی محنت آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو لانا تھا اقتدار میں جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا یعنی ہمیں نکالنا تھا اس کو لانا تھا یہ جنڈا تھا تو ہمیں نکالنے کے لیے بیٹے سے نا تنخواہ لینے والا اکامہ استعمال کیا پنامہ سے اکامہ پہ آگئے اور اس کو لانے کے لیے اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا اور اس کو لے آئے اور دیکھیں اس نے کیا ملک کا بٹھا بٹھایا یہ مہنگائی اس کے آنے کے فوراں بعد شروع ہو گئی بجلی فوراں بعد مہنگی ہو گئی ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی یہ سارا کچھ اس کے دور میں ہوا ہے ہمارے دور میں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا دور چل رہا ہے اگلا الیکشن بھی نواز شریف جیتے گا میں ابھی اس الیکشن کی طرف نہیں آیا میں تو پچھلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں پچھلے الیکشنوں کی بات کر رہا ہوں تو میں اس طرف مزید گفتگو نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر قوم جس نے ترقی کی ہے اس نے خواتین کو ترقی میں ترجی دی ہے ترقی کے لیے خواتین کو استعمال کیا آگے لے کے آئے ہیں اور خواتین کی قومی ترقی میں بھرپور شمولیت سے ہی ہم اپنے ترقی کے حدف کو پورا کر سکیں گے صحت اور روزگار اور تعلیم کے پروگراموں میں آپ کو تو بہت ایک منفرد مقام حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو برابر کا شریک بننا پڑے گا ترقی کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو بھی اس ملک کی خدمت میں جو نا وہ آگے آگے کام کرنا پڑے گا تو بہر اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ خواتین کو آگے لانا پاکستان کے ساتھ یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے والی بات ہے اور ہمیشہ خواتین کو پیچھے رکھا جاتا ہے لیکن خواتین کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سترے پرابلنز ہمارے ویسے ہی خود بخود آل ہو جائے تو اسلام بھی خواتین کے حقوق اور تحفظ کی بات کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے خلاف ایک تاثب موجود ہے اس تاثب کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان بنانے کی تحریک میں خواتین نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کام خواتین ہماری کر سکتے تو باقی یہ کون سے مشکل کام ہیں